لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2.2 کے پروگرام ہم ہیں پاکستانی بچے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوں میں ہوں آپ کا مزبان مزبا بھائی اور میرے سب موجود ہیں زارہ خرشید زارہ خرشید صاحبہ جنہیں آج کے بچے پاکستانی بچے پیارے بچے سب کے اچھے اور من کے وہ کیا ہے بھائی میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ ہم ہیں پاکستانی بچے من کے سچے دل کے اچھے نہیں نا آپ نے اُلٹا کے لیے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے اور یہ پاکستانی بچے اپنی باجی کو زارہ باجی کہتے ہیں اور ہمیں مصباب بھائی کہتے ہیں تو آج کے پروگرام میں بتائیں یہ لوگ کدھوں آئے مطلب کہاں سے آئے ہیں بتائیں ہمیں مصباب بھائی یہ لوگ آئے ہیں ایکلا انٹرنیشنل ایڈکیشن سسٹم سکول کے سٹوڈنٹس ہیں اچھا بھائی انٹرنیشنل سے لگتا ہے کہ ہمیں باہر مجھ سے آئے ہیں ہاں مجھے بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوا تھا لیکن بچوں نے جب ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا اور لینگویج بھی مل دیتی تو پھر مجھے میرا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا نہیں ہے یعنی کہ ہمارے اپنے ہی ملک کے دیس کے بچے ہیں اور مصبا بھائی بڑے ہی پیارے اور بڑے چھوٹے چھوٹے بچے مگر کیا ٹیلنٹ ہے اور اتنے بڑے بڑے ٹیلنٹ چھپا ہمارے کنٹری میں میں تو بڑی خوش ہوں کیا بات ہے جناب آپ کی بات بلکل درست ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کا ویجن بہت بڑا ہے والد بات ہے ایک ہی علاقے میں مخصوص ہوں گے ایک ہی شہر میں ہوں گے لیکن سوچ ان کی دنیا برلقامی سطح کیا اللہ کرے کہ یہ اپنے مقاصد میں اس طرح سے اس انداز سے آگے کی طرف بڑھتے رہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے جناب اس سکول کے روح روان اس سکول کے کرتا دھرتا اور اس سکول کے ڈریکٹر سر محمود آیاز چھوڑی ساب بھی موجود ہوں گے وہ بھی ہم سے گفتگو کریں گے لیکن زارہ باجہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے بلکل بائیں طرف جو طالبات بیٹھے ہیں ان سے آپ بارے بارے نام پوچھتے ہیں بلکل ایسا ہی میں بھی یہی سوچ رہی تھی تو سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے مستبشرا فیصل مستبشرا فیصل اچھا نام کس نے رکھا تھا پاپا پاپا سے آج تک مطلب نہیں پوچھا اتنی بڑی ہو گئی یہ چلے آپ اپنا نام بتائیں مناحل فیاز ہم آپ کو بتا دیں کہ مناحل بڑی ہی کیوٹ سی پیاری سی بچی ہے مہرین کمر مہرین کمر کون سی کلاس ہے آپ بیتا سیون کلاس ہے آگے دیں مائک پاس کریں آگے جی رخصار کمر رخصار اونیزا جبین اونیزا آپ کیا کرنے والی آج کی پروگرام میں میں انگلیس جوک سناؤں گی انگلیس جوک سنائیں گی ویلی کوٹ آگے رومیسا جبین رومیسا جبین رومیسا مائک اونیزا کو دوبارہ پاس کریں اونیزا اپنے نام کا مطلب بتائیں اکل مند اکل مند تو یہ اکل مندی کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں پتا چڑے گی اکل مند امید ہے کہ یہ کنیوں کی پرفومنس دیں گی ہاں مجھے پوری امید ہے بہت اچھا بھئی بہت شکیہ آپ تشریف ہے ہمارکوکرام بات یہ ہے خواتین و حضرات کے اس وقت سٹوڈیو کسی رتحال یہ ہے کہ ایک بارڈر پر ایک شہزادے بیٹھے ہیں اور شہزادے کا نام کیا ہے بارڈر سے مراد یہ ہے کہ اس طرف طالبات ہے اور اس طرف طلبہ ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک صاحب بیٹھے ہوئے اور بڑا خوبصورت انداز سے بیٹھے ہیں ان کا اپنا ایک یونیک انداز ہے منفرد انداز ہے اسلام علیکم جناب ان کا جواب مسکرات سے ہمیں آیا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں سلام قبول کر لیا آپ کا نام کیا ہے جلال 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 اچھا ان کا جو انداز ہے نا بتانے کا سمجھنے تو یہ رکھتا ہے کہ جلال ہے لیکن جلال نہیں ہے سیریز باتی یہ سالار ہیں سالار بھی پرفارمنس پیش کریں گے آپ کا نام احمد احمد نوید صاحب ہیں اور یہ ہماری بڑی نوید ہے کیا آپ آئے ہیں ٹھیک ہے محمد حضرت حضرت ان کا نام کا مطلب کیا ہے اللہ معاف کریں اب کو بھی نہیں پتا آپ کو نہیں پتا پھر کس کو پتا ہوگا کوئی بات نہیں ہے حافظ صاحب آگے آپ باتیں محمد عبد الرحمان ان کا نام ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت اقراہ انٹرنیشن ایڈوکیشن سسٹم کے یہ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مختلف پرفارمنسز ہوں گی اور ان پرفارمنسز میں زائر سے بات ہے ان سے ہم سنیں گے یہ کیا سنانا چاہتے ہیں ان کی قابلیت اور صلاحیتوں کو ہم جانسے کی کوشش کریں گے زیرہ بچی زرہ یہ تو بتائی کہ آج کی پروگرام میں اگلے حصے میں جس طرح یہ پروگرام آگے کی طرف بڑھے گا تو آج بات کیا کریں گے ہمیں ہائی لائٹ بتا دیں بلکل ایسا یہ میں بتاتی چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بچے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کوئی موضوع رکھیں جس میں بچوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملیں تو آج کا ہمارا موضوع بلکل اسی طرح کا ہے جسے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا دوسروں کی مدد کریں تو ہمارا تو مذہب ہی ایسا ہے اور ہمیں شروع دن سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہماری جو پیدائش کا اور ہمیں بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم محبت کریں اور دوسروں کی مدد کریں اور اسی کے لیے ہم اسی پہ ہم مزید بات بھی کریں گے سب بچوں سے اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ تو فرقہ نظر آتا ہے کہ کسی کو امیر بنایا گیا ہے کسی کو غریب بنایا گیا ہے تو جس کو امیر بنایا گیا ہے اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں مل گئی ہیں تو وہ صرف اس کے لیے ہیں تو وہ غلط لگتا ہے اگر کسی کو غریب بنایا گیا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ساری مشکلیں میرے لیے ہیں تو وہ اس کو بھی غلط لگتا ہے کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور جتنا وہ خوبصورت انداز سے ہمیں سکھاتا ہے اتنا مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور بہترین بات کیا آپ کی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کو ہم بات میں ان بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ کیا سوچتے ہیں جب ہم ہیلپ کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں کسی اور کے کام آتے ہیں تو یہ کیا کام آتے ہیں اوروں کے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم ایک ادھیانی کے طور پر سننے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام براہ راست نشو ہو رہا ہے جناب لائیو بروڈکاست ہو رہا ہے ایف ایم اون اٹھو پوائنٹ ٹو پر اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات تھی ہم آپ کو ہر کل آراشے کہتے ہیں ہم آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام کو لائیو جوائن کر سکتے ہیں آپ اپنی بچوں کے ساتھ اس پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں ریفا انٹرنیشنل یوریورسٹی نیزان کیمپس پشاور روڈ پر پہنچ سکتے ہیں نو بچ کر بیس منٹ پر آپ یہاں پہنچیں اس کے بعد جب آپ پہنچیں گے تو ہم آپ سے سلام کریں گے سلام کا جوا آپ نے دیا تو ٹھیک ورنہ پھر ہم آپ سے کلام نہیں کر سکیں گے کیونکہ باقاعدہ نو بچ کر بیس منٹ پر ہم پہنچیں گے تو آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے آگے کی طرف زہری سے بات ہے آج کے ہمارے گیسٹ سپیکر جو ہمارے مقرر ہیں آج کے جنہیں نے ہم سے بات کرنی ہے تعلیم تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بڑوں سے کہ وہ ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتے ہیں اس میں بیس سالہ تجربہ ہے سب ان کا اور اقرار انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم کو دوہزار ایک سے اب تک یہ چلا رہے ہیں اور میرے لیے خاص طور پر اعزاز کے بات یہ ہے کہ ان کے ایک تقریب میں جانا ہو اور جہاں ایک سو ایک یعنی کہ ہمارے ایف ایم کا نام ہے ایک سو دو اور ان کے سکول سے فارغ تحصیل ہونے والے ایک سو ایک طلبہ نے حفظ قرآن کی تقنیل کی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے لالازار میں یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بھی جگہوں پر کیمپسیز ہیں سر محمود آیاد صدری صاحب جو کی ڈریکٹر ہیں فاؤنڈر ہیں کرتا درتا ہیں اور ان سب چیزوں کا بہت خاص خیال اور لحاظ رکھتے ہیں ایک انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت سارا کام کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں ان کی باتیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مصبا بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کو کا بہت شکریہ کہ آپ نے بچوں کو موقع دیا اور تاکہ یہ اپنا ٹائلنٹ شوکیس کر سکے اور کون کس ہم نے پیش کر سکیں اور اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے اور علم کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی ہمیں بتایا ہے کہ علم ہمیں ایک شعور بخشتا ہے ایک سوچ فکر ادراک فہم دیتا ہے اور اس کی امپورٹنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی امپورٹنس اس سے ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ پہلی وہی ایک روح اس کے اندر پڑھنے کا اور علم کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے بعد علم اضافے کی دعائیں بتائی گئی ہیں تو یہ تو ایک الہامی چیز ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بارخہ انسان کو سوچ اور فکر کی دعوت دیئے سیون ہنڈرڈ اینڈ ٹو ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو کہا ہے کہ آپ سوچیں تدبر کریں اور کائنات کو مسخر کریں اور یہ علم سے ہی اصل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نظام تعلیم جو ہے وہ اگر ہمارا اچھا نظام تعلیم ہو تو ہم علم کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں اس نصر کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں تو اس نظام تعلیم کی بنیادی چیزیں کیا ہوں جس کے اندر ان بچوں کو بہتر سے بہتر شہری بنایا جائے بہتر انسان بنایا جائے وہ اس کی بنیادی چیزیں ہے کہ ان کو اچھا دھنکر بنانے ان کو سوچ سوچ سکھانی ہے کہ آپ نے اچھی سوچ ہر اچھے عمل کا بنیاد ہوا کرتی ہے کہ اچھی سوچ کیسے ڈیولپ ہوگی اور اس کے بعد ان کو آپ نے ان کو لائف سکلز سکھانی ہے تاکہ ایک اچھا انسان اور اچھا شہری اور ایک سوسائٹل ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا اچھا کردار یہ کیسے ادا کر سکتے ہیں اس کے لئے ان کی انٹلیکشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے ہم نے اس میں اس کے بعد ان کی اموشنل ڈیولپمنٹ کہ ہاو ٹھو ڈیلیور جو اموشنز اور اموشنز بہت اہم چیز ہوا کرتے ہیں اور اس کی ریکشنز کیسے ہوں کس اموشن پر کیا ریکشن ہو یہ ان کو سکھانا ہے ہم نے پھر اس کے بعد ان کی جو سپیرچول ڈیولپمنٹ جو افیکٹیو ڈیومین کے ساتھ تعلق رہتی ہے کہ ان کی روحانی نشن امار کیسے کرنی ہے ہم نے پھر ان کی فیزیکل ڈیولپمنٹ تو یہ ان ایریاز کو ہم نے کیٹر کرنا ہے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر والحمدللہ ہم کر رہے ہیں ایک رہا انٹرناشنل ایڈوکیشن سسٹم کے اندر اور اس کے علاوہ جو ایک سسٹم کی سب سے ہم بات ہوتی ہے کہ وہ کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ دیتا ہے بچوں کو اور پھر ایک ایسا کریکلم دیتا ہے جو پورے کے پورے تعلیم اور پورے سسٹم اور پوری ان کی زندگی کو آہے ہاتھا کرے کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہم تہذیب کو زمامکار پروائیڈ کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کو بہتر رجالکار ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ان بچوں کی تربیت ان گراؤنڈ پہ ہو تو یقینا یہ بچے ہمارے ملک کے لیے قوم کے لیے اور فاندہ ہول انسانیت کے لیے بہت بڑا ایک اساسہ ثابت ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس کو امپروف کرتے ہیں اور ہمارا بیس جو ہے وہ ایڈیولوجی وہ قرآن ہے ہمارے سسٹم کی بنیاد قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ ہم تمام علوم کو لنک کرتے ہیں اور اس میں تمام سکلز ڈیولپمنٹ پہ ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں اور اس حوالے سے النافع کے نام سے ایک پروچیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے اندر وہ ہم وہ سکلز جو 21st سیکچری سکلز ہیں اور 21st سینچری ایڈیوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کریکٹر بیلڈنگ اور تربیت کے حوالے سے ہم اسوہ پروچیکٹ ہم نے لانچ کیا جس میں ان کی کمپلیٹ کریکٹر بیلڈنگ ہے اور ان کی تمام جو ہے وہ کریکٹر ٹریٹس پہ کام ہو رہا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ہم انشاءاللہ ان بچوں کو دینی تعلیم کے اندر بھی قرآنی علوم قرآنک ایڈیوکیشن اور پلس کنٹرپٹری ایڈیوکیشن کے اندر بھی انشاءاللہ ان کو بہتر سے بہتر دولپ کریں تینکیو وائی مچ جزاکاللہ 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 خیر بہت بہت شکریہ اسے محمود آیاد شدری صاحب جو کہ ڈیریکٹر ہیں اقرا انٹرنیشن ایڈیوکیشن سسٹم کی وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے آگے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے کہ سر میں جسرا باک کی ڈیویلپمنٹ کی اور جو ہمارا ایڈیوکیشنل سسٹم ہے اس کے حوالے سے تو ایک بہت بڑی اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم میں قرآنی کے ایڈیوکیشن اور دنیاوی تعلیم دونوں کو مینٹین کرنا چاہیے اور یہ ہر ایڈیوکیشنل سسٹم میں ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہو رہا تو میں تو یہی ریفہ انسٹیٹیوٹ کے ریڈیو سے اس کے توسط سے میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو بھی ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ چڑھا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ضرور مینٹین کریں اس کی سخت ضرورت ہماری سسائیٹی کو ملک رسول ہے کون ہے ہماری صاحب بچہ ہماری صاحب موجود ہیں اسلام علیکم نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم دونوں clash آگئے بہترین قسم کا accident نہیں کیسے بھئی آپ خرید سے تو کیا نام آج کل آپ آج کل میرا نام حضیق آسان اور میں کلاس پائب سے پڑھتا ہوں اور میں ساتھ ہز بھی کلاس کلاس پائب سے پڑھتے ہیں شروع سے نہیں پڑھتا اچھا اچھا تو کیا سمیں گی میں تلاوات کلاوات سنتے ہیں سڑھو کی کیا بنو یا چھوڑو بڑھو کی کی بڑھ سو تسی آلیم آلیم واہ کیا بات سنتے ہیں سلام جس سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقبر بحسبان والنجم والشدر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تضغب المیزان وأظیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وجوهان الانام فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام والنجم والشدر يسجدان والنجم والشدر يسجدان فَبِعَجِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُّ كَذِّبَانِ صَدَقُ اللَّهُ العَظِيمِ محمد حضر قصان صاحب جو کہ تلاوت فرما رہے تھے اور ٹکر انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم کی یہ طالبِ عیون ہیں اور سب سے بڑی بات سامین سنوالوں سے یہ کہوں گا کہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک کرسی پہ والد صاحب بیٹھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو مائک لگا ہوا ہے اس پر بیٹا اتنے خوبصورت ناس سے تلاوت کر رہا ہے ایک جذبات کا ایک سمندر ہوتا ہے جو انسان کے اندر آتا ہے جو اس سین کو دیکھے کہ والد صاحب بیٹھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں بیٹا تلاوت کر رہا ہے اتنے خوبصورت ناس سے تلاوت کر رہا ہے اور اپنے ادارے کی بات کی جائے خود اپنے ادارے میں ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں حالانکہ ہم نے ایسے بڑے بھی دیکھے ہیں جن کے اپنے بچے کسی اور سکول میں پڑھتے ہیں اور خود کچھ اور چلا رہے ہوتے ہیں بڑی فخر کی بات ہے اور اعتماد کی بات ہے جو کہ یہ آپ نے طلبہ اور طلبات کو دے رہے ہیں جناب کیا سنائیں گے نات سنائیں جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین ٹھہرے سبحان اللہ احمد حسان احمد ملک نام ہے آپ احمد نوید احمد نوید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بڑے ہو کیا ارادہ ہے جی عالم عالم بننے کا ارادہ ہے زبردست ہوگیا تو فری وقت میں مطلب آپ جو فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ جسے اپنا قرآن پاک پکا کرتا ہوں اچھا تو آپ حافظ و قرآن بھی ہیں یہیں سے پڑا ہے جی ارے بھائیہ جہاں ہم ہوسٹنگ کرنے تو وہاں آپ ہی تھے جی کیا بات ہے جناب کیا بات ہے بہت اچھی پروڈکٹ ہیں جناب یہ اکرا انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم کی بہت بہت شکریہ احمد بھائی تو زارہ باجی بتائیے بلکل آگے ہم چلیں گے گرلز کی طرف لڑکیوں کی طرف تو ہمارے ساتھ بہت سی بچیاں موجود ہیں جو اپنے ڈیفرنٹ ٹیلنٹس لے کے آئی ہیں تو سب سے پہلے میں رخصار کمر اور مہرین کمر کو بلاوں گی جی رخصار کمر اور مہرین کمر یہاں پہ تو ان کی ناموں کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی رشتیں جوڑتے ہیں لیکن یہ تو تب ہی پتا چلے کہ جب یہ اپنی زبانی بتائیں گی بھئی ناموں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے ہاں ہاتھ سار کی طور پر یہ سب کچھ ہوا ہو تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کمر کمر یہ بات کیا ہے آپ کیا لگتی ہیں ایک دوسری سسٹر آپ کیا لگتی ہیں ایک دوسری سسٹرز بہت شکریہ بھائی آپ بڑے اتفاق اور اتحاق کے ساتھ آپ دونوں تشریف لائیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ بہنیں جو انا آپ پس مجھا کے چلی جائیں گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ مہنگائی ہے کیا ہے مہنگائی ہے اچھا تو جرابیوالا سنتے ہیں آپ کونسی کلاس میں پڑھاتی ہیں پڑھتی ہوں اچھا یہ پڑھنے کیوں ہونے آپ کی لگتی تو ایسی ہیں جیسے آپ پروفیسرا ہیں ایسا نہیں ہے ایسے سنائیے آپ کونسی کلاس میں 7th 7th میں آپ 6th میں 8 میں اچھا آپ سینئر ہیں زبردست تو ان کو پڑھاتی ہیں گھر میں کہ نہیں نہیں ٹائم ہی ہوتا نا آپ بس کیا بات ہے تو کیا سنائیں گے آپ ملی نیشنل سوم ملی نیشنل سوم ملی نغمہ صحیح 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 تجھ سے ہوں کہتا ہوں میں بڑے مان سے جگ جانے سارا مجھے یوں تیرے نام سے جاں بھی دے دینا لگے تھوڑا کیا ہے کتنی چاہت سے یہ پاکستانیاں ہیں من کو جبایا پرچن جولایا دل سے لگایا ہوا یار ہے یہ ادب سے کہا پیار ہے پیار ہے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے خوش بوجو تیری آئے تیری ہوا سے مانگا ہوا ہے تجھ کو اپنے ہدا سے ملتا ہے چین مجھ کو تیری زمین پے رکھ لوں میں ہاں کے تیری اپنی جبی پے گم کا جو سایا تُو نے مٹایا دل سے لگایا ہوا یار ہے یہ ادب سے کہا پیار ہے پیار ہے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے کھرتا ہے آسمان پے تیرا نظارہ ستارہ دل کش ہے چاند تیرا تیرا ستارہ لیتے ہیں نام تیرا دل کی زبان سے جانا ہے تجھ کو لے کے آگے جہاں سے پرچم اٹھایا اونچہ اڑایا دل سے لگایا ہوا یار ہے یہ ادب سے کہا پیار ہے پیار ہے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے بعدے پیار ہے ہمیں پیار ہے یویسرا وہ آپ یک ہیں اے وہ ناراض ہو جائیں کہ ہمیں سب چکر کریں فرازو پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے哈囉 جان سے یہ لیکن اس کا یہ بڑے بدل گیا ہے بھائی ذائب دلیا اس پہ مطلب یہ بڑی عجیب صورتحال ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے بڑا اس وقت پاکستانیت کا جذبہ نہیں دوسری والی لائن بھی بولیے ہمیں پیار ہے والدین سے ہمیں پیار ہے والدین سے تو امید ہے کہ آپ کے والدین آپ کو سن رہے ہیں اور بڑے خاموشی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں تو بتائیے اگلی پروفارمنس اب میس بابائی جو ہمارا نیکس پرفارمنس ہے وہ سپیشلی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بچوں کے اندر متعالیہ کا شوق پیدا ہو چاہے وہ انگلیش کے حوالے سے ہو چاہے وہ اردو کے حوالے سے ہو تو میں ریکویسٹ کروں گی رومیسا جبین سے کہ وہ آئیں اور ریڈنگ کریں اپنی بک سے اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ کونسی کلاس میں پڑھاتی ہیں کیونکہ جو اچھا متعالیہ کرتا ہے وہ پڑھائے گا تو بتائیے رومیسا آپ کونسی کلاس میں پڑھاتی ہیں میں پڑھتی ہوں پڑھتی ہیں کلاس سکس سکس جی اسلام علیکم میرا نام رومیسا جبین ہے میں جماعت ششم کی طالبہ ہوں آج کو انوام میں نے اپنی جماعت ششم کی اردو کی کتاب سے لیا ہے برگیٹر تارک محمود 1938 میں بھارت کے شہر نگینہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید حبیب الحسن تھا طالب محمود کون کی والدہ بچپن ہی میں گھر پر قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی میٹرک ڈینیز ہائی سکول راول فنڈی سے کیا اس کے بعد گارڈن کالیج میں داخلہ لے لیا اس زمانے میں انہیں کرکٹ سے بہت زیادہ دلچسپی تھی آپ نے افتتائی بل لباس کی حصیت سے کالیج کی ٹیم میں اپنا مقام بنایا وہ کالیج سے کلر ہولڈر بھی تھے اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور میں داخلہ لے لیا ان کا کرکٹ کا شوک رنگ لائیا اور ایک ہونے ہار کھلاری کی حصیت سے ان کے جوہر کھلنے لگے وہ پنجاب انیورسٹی 11 میں شامل رہے انہیں یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ کمپائیڈر یونی انیورسٹی 11 کی طرف سے MSC 3 کے خلاف میچ کھیل چکے تھے جناب والا تالیں ہو جان کیلئے بہت تو رومیسا 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 کا مطلب کیا پھولوں کا ملدستہ تو آقی آپ پھولوں کو گلدستہ ہیں مطلب آپ پھولوں کو گلدستہ سے مرادی آپ لوگ کے لئے آسانیاں کرتی ہیں جی آپ جہاں کہیں جاتی لوگ خوش ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ہاں کبھی گھبار تو ہوتا ہو اچھا رومیسا رومیسا مجھے یہ بتائیے کہ بڑے ہو کی کیا بننے گی آرمی ڈاکٹر اور بھی ڈاکٹر کے لئے ہو جائے تالیا اور اپنے چیز دیں گے آپ تو ساتھ ہی ساتھ مسر بھائی آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ یہاں پہ جتنے بچے ایک کو ایسا پروفیشن چوز کریں جس میں وہ دوسروں کی مدد کریں اور آج کا ہمارا موضب یہ ہی ہے بلکل کہ دوسروں کی مدد کریں تو یہاں پہ ابھی ایک بچے سے پوچھا دو بچوں سے بلکہ پوچھا دونوں نے کہا کہ ہم عالم بنیں گے مطلب وہ دوسروں کو راہ راست پہ راہ راست پہ راہ راست پہ بلکل اور دوسری بچی آرمی ڈاکٹر تو یہ بھی ایک بہت زبردست جس بار مطلب آپ جس میں کسی شعبے ملاتے ہیں اس نیٹر حرابی کے ساتھ جائیں کہ آپ کو خدمت کرتے ہیں اور اس مہاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن پیارے بچوں آپ کو بتا ہے آپ کونسا پروگرام سنیں ہم ہیں پاکستانی بچے اس لائی پروگرام میں ہم انتظام کرتے ہیں ایک کہانی کی سننے کی ہم نے روایت شروع کی ہے جو کہ ہماری روایت تو تھی پہلے سے ہم نے سنا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد شام کا جیسے اندھیرہ ہو جاتا تھا تو ان کو کہانیاں سنائی جاتی تھی اچھے اچھے باتیں بتائی جاتی تھی وقت حاصل کرسکیں اور اپنی ان کی عملی زندگی میں ان کا نمونہ ایک مثال بن سکیں تو سنتے ہیں ایک کہانی بلکل اور تب تک میں سالات کے لیسز بنتی ہوں جناب اور وہ مسئول کی عمل ہے جی آج میں سنا ہوں گی آپ کو ایک شہزادی کی کہانی اوفو بڑی زدی شہزادی تھی جو بات کہتی تھی نا بادشاہ سلامت کو یعنی ان کے ابو کو پوری کرنے پڑتی تھی ان کی بات اچھا بھئی زدنی کرنے چاہیے اچھے بات تو نہیں ہوتی نا اچھا ایک دن کیا ہوا کہ شہزادی کہنے لگی وہ اپنی سہلیوں کے ساتھ باغ میں گئی وہاں اس نے دیکھا کہ گلاب کے پیاری پیاری پھولوں پہ شبنم کے قطرے ابھے جب صورت کی روشنی پڑھ رہی تھی نا تو وہ ہرے لال پیلے اور ہر رنگ اس پہ ایسی نمائیہ تھا لگ رہا تھا کہ موتی چمک رہیں شہزادی کہنے لگی ہم اس کا تو میں تاج پہنوں گی یہ موتیوں کا اچھا بھئی اب کیا ہوا کہ وہ آئی محل میں اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگی کہ ابو مجھے تو جو موتی ہیں نا گلاب کے پھولوں پہ ان کا تاج پہننا ہے انہوں نے بچیوں کو بلایا ان کی فرنڈز کو کہا کہ بھئی کون سے موتی ہیں انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ شبنم کے قطرے ہیں جو عوض کرتی ہیں نا وہ عوض کے قطرے ہیں لیکن شہزادی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ موتی ہیں خیر بھئی بادشاہ سلامت نے شہزادی کی صدقیا کی کہا کہ پورے ملک میں مناتی کرا دی یعنی انانسمنٹ کرا دی اعلان کرا دیا کہ سب جولرز جمع ہو جائیں جتنے صراف ہیں جتنے جولرز ہیں وہ سب آج ہیں محل میں بھئی سب لوگ آگئے زہر ہے بادشاہ کا حکم تھا اب کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت نے سب کو بڑا سبردست کھانا مانا رات تو انہوں نے کھایا اور صبح جب تربار لگا تو انہوں نے سب کو بلایا اور خود بھی وہ جب بیٹھے اپنے مسند پہ اپنے تخت پہ اور انہوں نے شہزادی کو بھی بٹھا لیا اور کہنے لگے بھئی آپ سب لوگ آئے ہیں آپ سب کو ہم خوش آمدیت کہتی ہیں لیکن بھئی شہزادی صاحبات کی ایک فرمائش ہے کہ آپ ہمیں ایک تاج بنا کے بچی کے لئے دیجئے اور جس میں گلاب کے پھولوں پہ جو شبنم کیا قطرے ہیں نا وہ موٹی وہ جڑ کے دیجئے تاج پہ بھئی سارے سنارے جو تھے نا جولرز پریشان ہو گئے ہو گئے تھے وہ تو پانے ہوتا ہے ہم کیا کریں گے اب آشاء کے آگے تو کسی کی جولت نہیں تھی بات کرنے کی خیر بھئی ان میں بہت سینئر جولر تھے بورے سے تھی بزرگ انہوں نے کیا کیا سب کو چھپ کر آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا بس کل ہم یہ کام شروع کر دیں گے شہزادی صاحبہ ہمارے ساتھ باغ میں آئیں گے وہ ایک ایک موٹی اٹھا کے ہمیں دیں گی ہم تاج میں جڑتے جائیں گے اب شہزادی صاحبہ تو پریشان ہو گئے لیکن خیال چل رکھوں کی ذتی اب دوسرے دن تمام لیولرز پریشان لیکن وہ جو بزرگ تھے جو بڑے جیولر تھے وہ کہنے لے کہ چلو بھئی ابھی مسا جائے گا خیر وہ باغ میں کہیں اب شہزادی بھی اپنی دوست جو فرینڈس تھیں شہلیاں تھیں ان کے ساتھ آگئیں اور کیا ہوا بچوں کے جیولر نے کہا ہاں بھئی شہزادی صاحبہ ایک ایک موٹی اٹھائیے اب کیا ہوا انہوں نے تائش نکالا تائش تو بنے رہتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ لائے بھی موٹی دیجئے میں ہاتھ میں رکھئے میں چڑھوں اب جیسے شہزادی نے وہ موٹی اٹھایا تو وہ تو پانی تھا وہ بہ گیا تو اب کیا ہوا کہ بری شرمند کی ہوئی شہزادی کو اب پیاری بچوں اس طرح ان جیولر کی اقل مندی سے سارا معاملہ ٹھیک ہو کیا نہ انہیں سزا نہیں دیں اور نہ ہی شہزادی کی زد پوری ہوئی نہیں سکتی تھی بہی بائشہ سلامت نے سب کو سارا انام اکرام ساری چیزیں دیں توفید دیں اور سب کو خدا حافظ کا رخصت کیا تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی زد نہیں کرنی چاہیے اچھی تھی نا تو تاریاں بجاہ دیجئے آپ سمجھے ہمیں ایف ایم آمدیو 2.2 ریفا انٹراشنل یوریورسٹی کی آواز جناب والا ویلکم بیک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریفا ریڈیو ایف ایم وانو 2.2 سے براہراس پروگرام سن رہے ہوں پروگرام کا نام کیا ہے ہم ہیں پاکستانی بچے تو بار بار ہم یہ اس لیے کہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے پاکستانی آئے ہوئے کہیں 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 ادوار دادن ہے نین کا بھی غلبہ ہوتا رہا ہے تو کہیں آرام نہ فرما رہے ہوں تو ان اس لیے کہتے ہیں ہم ہیں پاکستانی بچے ہم ہیں پاکستانی بچے ابھی آپ نے کہانی سنیے شہناز خان صاحبہ کی زبانی اور کیا ہی خوبصورت کہانی نہیں زد بے جانا کیجئے زد بجا کیجئے اگر آپ کے کام کی ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اسی زد نکیجئے آپ کے والدین کیلئے مشکل ہو اور آپ کے لئے بھی اچھی نہ ہو وہ چیز تو جانب والا اگری پرفارمنس کی طرف بڑھیں گے میں چاہا رہی ہوں کہ اگری پرفارمنس میرے جو ابھی تک کہ جتنے بچے بیٹھے میں ان میں ایک بچہ میں سو بھائی مجھے بڑا پیارا لگ رہا اور میں چاہ رہی ہوں کب سے چاہ رہی ہوں کہ بس وہ بچہ نہ پرفارمنس کر لی جلد سے تو میں ریکویسٹ کروں گی سالار سے اور ان کی ٹیم سے کہ وہ لوگ آ جائیں اور ہمیں سنائیں جو وہ سنانا چاہتے ہیں اور وہ ہی بتائیں کہ وہ کیا سنانا چاہتے ہیں تو سالار کی بات یہ ہے کہ سالار اس وقت جتنے بھی طلبہ و طالبات آئے ہیں ان میں سے اگر قد کے حوالے سے دیکھا جائے تو قد سب سے چھوٹا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کا قد سب سے بلنگ ہے بلکل کیونکہ جس ذات کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور جس توتلی زبان میں کرے ہیں آپ کہیں گے کیا ہی بات ہے اطرا انٹرناشنل ایڈوکیشن سسٹم کی مطلب سالار کا نام بھی سالار اور سالار کا کام بھی سپیہ سالار کا بلکل ایس وقت وہ لیڈ کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں اور سب سے چھوٹے بچے مطلب امیر مطلب وہ نہیں امیر کے جس کے بات پیسے زیادہ امیر سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیا اس میں لوگوں کو صحیح راست پر لے کے جا رہے ہیں تو اسلام سالار والایکم اچلا تو آج کل آپ کس گاڑی پر آئے ہیں کون سی گاڑی پر آئیتے ہیں گرین گاڑی گرین گاڑی اچھا آپ ان کی ترجمان ہیں تو آپ کا نام کیا ہے مناحل آپ کا کیا نام ہے مصطب شرع مصطب شرع مناحل کا نام مصطب شرع ہے اور مناحل کا نام مناحل ہے اور مناحل سب سے شراتی بچی ہے تو سالار کیا سناوگی اللہ کے نام اللہ کے نام اکیلے سناوگی ان کو ساتھ لے کے چلا ہوئی ان کے ساتھ زبردست جب سالار کے ساتھ کوئی جاؤب نہیں آجا تو وہ مسکراہت دے دیں خاموش ہو جاؤگی ان ریلیمنٹ سوال کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا؟ تو سالار سنائیے نا اعوض باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسألوکا یا من هو اللہ هو اللہ لا إلہ إلا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن أذین الجبال المتقبل الخالق البال المتقبل وفال القهال الوهاب اللجاق الفتاة والعليم الخابج الباشد الخافج اللہ موحید مجلل الشامید البعجید الحقام الألب اللاتیف القبید العالم العظیم الغفور الشاقود العالم القبید رفید موکید الحسیب الجلید القالیب الرقید الموجید الواسی الحاکیم الوادود المجید الباعث الشہید الحق الواقی القالی الناتی والی الحمید المقصد الدی المعید المقصد نمید الحی القیوم الباجید الماجید الباعث السامل القادر المقتدر مؤخید المؤخید الأول آخید الزاید الباکید والید مطاق البرد تعوان المتاقید الرهوف الرهوف مالک الملکید جل جلالی والیکراعب المقصد الجان غنم المعید المعید الزاق ناتی النور الحادی برد مدی الباکی الواد الرشید السربور الرشاق برشاک مسان کیا بات ہے سبحان اللہ ما شاءاللہ کیا بات ہے جنب سالر صاحب آپ کو کس نے یاد کروائیے آرے موبائل کے لیے ہو جائیں تعلیہیں مطلب پوزیٹیو یوز مصبت استعمال اس ٹیکنالوجی کا اور یہ پہلی بار مجھے ابھی تک سننے کو مل رہا ہے کہ موبائل کا اتنا اچھا استعمال کسی نے کیا ہے بہترین ہے یہ ہمارے والدین کے لیے بہت بڑا وہ ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنے سیکریفائز کرتے ہوں گے ان کے والدین سالر کے اور آپ کے اور آپ کے ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں لیکن یہ ایک مصبت استعمال ہے کسی بھی ایسی ٹول کا بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں بچوں کو ہم سے زیادہ موبائل کا استعمال آتا ہے بہت اچھا استعمال آتا ہے اور بہت اچھے انداز سیو کرتے ہیں ہم تو موبائل پر نات بھی سنتے ہو آپ کے موبائل کی کیا بات ہے آپ کے موبائل کی کیا بات ہے آج لائک ہی نہیں آپ ساتھ اتنی اہم چیز آپ بھول چکی ہیں لیکن ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے یہاں آپ کی سنانے کا ٹائم تھا وہاں آپ کسی کی سنتے ہیں یہاں آج ہم نے آپ کی سنی لیکن آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف لائیں گے اپنے ہی نشیستوں پر تشریف لائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ زارہ بچی زارہ بتائیے کہ کون کون رہتا ہے ہمارے پس دو تین بچے رہ گئے ہم سب سے پہلے بلائیں گے سٹوری ٹیلنگ کے لیے سٹوری ٹیلنگ کے لیے مناحل فیاس کو بلائیں مناحل فیاس صاحبہ آجائیں صاحبہ اے مناحل تو مناحل سے سننے سے پہلے مناحل جو سنانا چاہتی ہے اور جو ہم سننے سے پہلے ایک آناؤنسمنٹ ہے اعلان ہے وہ یہ کہ آپ اس پروگرام یعنی کہ ہم ہیں پاکستانی بچے ہم ہیں پاکستانی بچے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اگر آپ کسی ادارے سے واپسطہ ہے تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 03155888002 میں نمبر آپ کے حسانے کے لیے دوبارہ دور آئیتا ہوں آپ نے اسی دوران موبائل نکال لیا ہوگا موبائل آپ کے سامنے ہوگا اور آپ ڈائل کیجئے 03155888002 اپنا نام اپنے سکول کا نام کیمپس کا نام ضرور میسیج کیجئے ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے ضرور اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو سنائیے کیا سنائیں گے story سنائیے پیارے بچوں آج میں آپ کو بہت اچھی کہانے سناؤں گی پیارے بچوں کیا بات ہے کونفیڈنس لیول مطلب کیا اعتماد کر لے بات ہے کچھ دن پہلے ایک بچی مجھے ملی چھوٹی سی چار پانچ سال کی وہ کہہ رہی ہے جب میں بچپل میں چھوٹی تھی کیا بات ہے مطلب اتنا شاندار جملہ ہے یہ سنائیں آپ بچے سن رہے ہیں بیارے بچوں آج میں آپ کو بہت اچھی کہانے سناؤں گی آبید ایک بہت اچھا بچہ تھا اس کی ایک بہت بری عادت تھی وہ دوسروں کو مزاکراتا اور دوسروں کو ڈراتا وہ دروازے یا پردہ کے بچے چھپ کر ڈراؤنی وادا نکالتا اور جب اس کے بہت اچھا ڈر جاتے وہ خوب پھوش ہوتا ایک دن اس نے ایک ربڑ کے چپلی خرید لی اور اگلے دن کلاس میں جب اس کے دوست نے اس سے کوپی مانگی اسے وہ ربڑ کے چپلی کوپی کے اندر رکھ کر دوست کو دے دی دوست نے جیسے کوپی کھولی وہ ربڑ کے چپلی آبید کے دوست کے اپنے دوست نے ہوت کی ہماری باقی سے نے چپلی کو دے کی ہوت کی ہماری اتنے مستانی صاحبہ گئی صاحبہ ان چپلی کو جب غوث ہے دیکھا انہیں پتا چل گیا کہ یہ ربڑ کے چپلی ہے انہوں نے آبید سے پوچھا اچھا آپ کی شکریہ آتی میں چاہوں تو آپ کو سزا بھی دے سکتی ہوں سکتی میں آپ کو ڈرانہ نہیں چاہتی کیونکہ ہماری بیان نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ڈرانہ مناسب نہیں آبید نے اپنی غلطی مان لی اور سائے جھکا لیا اور اپنی آئندہ کی غلطی سے توبہ کرلی آئندہ کوئی بچے یہ غلطی کرتا تو آبید اس کو سمجھا لیتا تو پیارے بچوں آپ نے آج یہ کون سا سبب سکھا کہ دوسروں کو ڈرانہ نہیں چاہیے اور نہیں کسی کا مزاق اڑانہ چاہیے کیا بات مناسب مناسب story telling is an art and she's having that skill مرشا اللہ مناسب شکریہ یہ telling جناب اکر international education کا اگلے کی طرح بڑھیں گے اگلا جو بچہ ہمارے پاس وہ ہے ہاں جی انہیسا جبین آپ کی لئے کیا آپ آپ ہمیں ہمیں مسکرہ ہی پڑھیں گے دیکھتے چھپ ہو جائے خموش ہو جائے مطلب کیا آپ کی دہانی سنالی تو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا آپ تو آپ کون ایسا کا ٹائم تونہ لے نا ٹھلے جی اکسٹمر ordered a cup of coffee in a restaurant the waiter served the coffee the customer found a fly in the coffee he called the waiter customer how do I drink this coffee waiter don't you know how to drink a coffee customer waiter see there is a fly in my coffee waiter oh yes sir you are right there is a fly in your coffee customer waiter i said there is a fly in my coffee waiter oh don't worry sir the fly would not drink much customer waiter it is swimming in my coffee waiter sir you want me to get a life card for the fly sir customer the fly is dead it's irritating waiter i guess it doesn't know how to swim properly customer how do i drink this coffee waiter don't you know how to drink i will teach you he drank the coffee and said this is how you should drink a coffee oh what do you tell me to tell me we have the last performance and after this performance we will tell you and we will hear 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 you so what is your name what is your friend of our friend of our friend of our friend so what will you listen to zakaar this is a reading passage which is islamiyat which is which is islamiyat which is in which class in the third class they will hear you and we will hear you اسلام علیکم میرا نام محمد عزدر امان ہے میں اکرا انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم نالازارہ بندی کا تربیر ہوں یہ پیرگراف میں نے اپنی تیزی جماعت کی اسلامیات کی کتاب سے لیا ہے ایک عمارت کی بنیاد اس کے ستونوں پر قائم ہوتی ہے اگر ایک ستون میں کوئی بھی نقص پیدا ہو جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح اسلام کے بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکاة اور حج زکاة اسلام کا چھوٹا رکن ہے زکاة کے مقاصد غریبوں کی کفالت ہوتی ہے دل سے مال کے محبت ختم ہو جاتی ہے مال میں برکت ہوتی ہے آج میں آپ کو اسلام کے چھوٹے رکن زکاة کے بارے میں بتاؤں گا زکاة کے معنی پاک ہونا اور بڑھنے کی ہیں مگر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ زکاة کس پر فرض ہے جائے توجہ سے سنیے گا جس بالک اور صاحب اکل مسلمان کے پاس ساڑھ ساتھ تولے سونا یا ساڑھ باون تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رکم موجود ہو تو زکاة دینا فرض ہے اللہ پاک نے دین میں بہت آسانی رکھ دی اور ہمیں مشکل سے بچانے کے لیے یہ بھی واضح کر دیا کہ زکاة کی رکم کن لوگوں کو یہ دی جائے وہ آج لوگ ہیں جنہیں ہم زکاة کی رکم دے سکتے ہیں فکرہ مسکین عاملین تعلیف قلب رقاب قالمین ابن السبیل فی سبیل اللہ وَأَفْقِعِمُ الصَّلَيْتَ وَعَاتُ الزَّقَاةُ ترجمہ اور نمائس قائم کرو اور زکاة ادا کرو لہذا وقت پر زکاة کی عدیقی کر کے اپنے ملک میں خوشحالی مطابق کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فرحہ نے ہمیں ریڈنگ سنائے اسلامیات کی کتاب سے اور کوئی ایک کرگی بھی رہتی ہے ہاں جی رہتی ہے ہم اپنے موضوع پر تھوڑی باتشیت کر رہتے ہیں کیونکہ ہمیں بچوں کو یہاں سے کچھ دے گی بھی بیجنا ہے بچوں نے تو بہت کچھ دیا ہمیں آج جیسے کہ ہمارا موضوع ہے آج کا دوسروں کی مدد کریں تو میں نے ابھی بات بھی کی تھی تفرقے کی کہ ہم بچوں سپیشلی آپ لوگ سنو کے کسی کو امیر بنایا گیا کسی کو غریب بنایا گیا جس کو امیر بنایا جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرے پاس چیز ہے وہ صرف میری ہے اور جس کو غریب بنایا گیا اس سے رکھتا ہے کہ جتنی مشکل ہیں وہ صرف میرے لیے باقی کوئی چیز نہیں ہے جبکہ یہ دونوں ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اب اگر آپ کے آپ کی جیسے پاس ٹرم ہوتا ہے سیکنڈ ٹرم ہوتا ہے تھرڈ ٹرم ہوتا ہے پھر فائنلز آ جاتے ہیں اسی طرح جو یہ ہماری لائف ہوتی ہے وہ بھی ٹیسٹ سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اب اگر امیر ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے پاس اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دوسروں سے کس طرح شیئر کرتا ہے اور دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے اور جو غریب ہیں اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے صبر کرتا ہے اور جو چیزیں اس کے پاس ہیں اس کے اوپر اسی کو مینٹین کرتا ہے تو مزارہ باجی ایک کام کرتے ہیں منائل کے ہاتھ میں یہ مائک دیتے ہیں منائل سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسی کی ہیلپ کرتی ہیں اگر کرتی رہے ہیں تو کیا ہیلپ کرتی ہیں سنتے ہوں ہی کی زمانی مائک انہی کو ہاتھ میں دیجئے جی منائل منائل ہمیں کہانی سنائی ہے کہ آپ نے کس کی مدد کیا میں اپنے مامہ راتی کی مدد کرتی ہیں مطلب کیا مدد کرتی ہیں ان کو کھانا پکانے کیا مدد کرتی ہیں یا ان کا کھانا کھا لیتی ہیں مدد کرتی ہیں کھانا پکانے کیا مدد کرتی ہیں اچھا تو آپ کیا پکا لیتی ہیں کیا پکا سکتی ہیں چائے پکا سکتی ہیں پانی کھنڈا کر سکتی ہیں چائے پکا سکتے ہیں چائے پکا سکتے ہیں یہ تو کیا بارت تعلیہ ہو جائے ان کی لئے آپ کی عمر کیا ہے age پانچ سال کی ہیں چھ سال کی ہیں چھ سال کی چھوٹی سی پیاری سی بچی چائے پکا سکتے ہیں تو جلدی جلدی بتائیں چائے پکانے کا طریقہ ان کو دیکھ کے ابھی تک لگ رہا تھا یہ سکھ شرارتیں پکا سکتے ہیں لیکن یہ اور بھی کام کرتے ہیں بتائیں نا مائک نزدیک کریں اب بتائیں چائے بنانے کا طریقہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بھئی بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکل ہم کرتے ہیں ہم تو ہوتے ہیں ہم تو ہوتے ہیں میڈیا والے تو ہمیں ان چیزوں کا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا تو ان سے پوچھے ان کی کوئی ایسی عادت جو دوسروں کے حلپ کرنے کی ہو بتائیے اچھا اپنا نام بتائیے دوبارہ آپ بتائیے کہ کس کی ہلپ آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں یا کون آپ کی ہلپ سب سے زیادہ کرتے ہیں میں اپنی ماما کی ہلپ کرتی ہوں کس چیز پر کوئی بھی کام پر کوئی کام بتائیں نا تاکہ پھر ماما بھی سن رہی ہیں ماما بھی پتہ چلی نا کوئی بھی کھانا پکانے میں مرد کرتے ہیں اچھا اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمیں آپ اپنے اگر سکول میں جاتی ہیں کوئی بچہ اگر لنچ نہیں لائے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں ہاں یہ کیوں بہت ضروری ہے کیوں کرتی ہیں گلاس میں کس نے کسی کامی آنا تو کس نے آنا ہے کیونکہ دوست تو دوست جو ہوتے ہیں نا آرے واہ ملنب کیا بات ہے ان میں کیا بات میں ملنب بور ملنب کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں جناب تو میرین آپ کے ساتھ جو صاحبہ بیٹھیمی ہے رخصار کمر تو بتائیں کیوں کرتی ہیں آپ کیوں مطلب آپ جب کسی کی مدد کرتی ہیں خدا نخواستہ مطلب غلقی سے کریں لیتی ہیں نا تو کیوں کرتی ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیا چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ سب کی مدد کرنی چاہیے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کیا بات تو اس لیے ہمیں بھی کرنی چاہیے بہترین بہترین اور سامین سے ایک زارش کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ان کے لئے ہو جائیں تالیاں انہوں نے بہت اچھی بات کی اب دیکھیں یہ اگر سوچ ہوتی نہیں تو آپ مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وہ رضو اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ایک طرح سے دورہ عجر ملتا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے انہوں نے عمال و بنیات والی بات آتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک قصہ یاد ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی اور کوئی انٹرسٹنگ سا ہو کیا ہو کیا جیسے آپ کو بہت اچھا لگا ہو یا پھر کوئی اس کا اور کوئی الٹا انجام آپ کو مل گیا ہو کسی کی ہیلپ کرنے سے یاد رہ گیا ہو آپ کو چلے آج جب آپ آنکھ کھولی آپ نے کسی کی ہیلپ کی صبح سے اب تک کوئی مچھوٹی سے ہیلپ کی ہو کسی کی میں رات کو کی تھی اچھا کیا میسے تو ماما خوز پولیش کرکی ہے میں نے اپنے خوز پولیش کرک کیا جائے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو بات کیا ہے آپ کی مطلب آپ کا نام کیا ہے رمیسہ جبیم رمیسہ جبیم اپنے الفاظ کے ساتھ کیلی کہ ماما لاس نائیت I polished my shoes So I'll try my best to keep this habit مطلب میں کوشش کروں کہ یہ آدند اپنا ہو لیے بہت اچھی بات ہے بھائی بہت اچھی بات ہے دیکھو نا ماما کسی اور چیز کی تیاری میں لگ گئی ہوں گے تو وہ کام بہت چھکی ہوگی یہ سب سے بڑی مدد ہے میں خیال سے آرد میں پولش نہیں کرتے ہوں گے اس لئے آپ کہہ رہی ہیں سارا واجب کلکل احسن نہیں جی تو آپ بتائیے لاس ٹائن کس کی مدد کی تھی لاس ٹائن کس کی مدد کی تھی لاس ٹائن کس کی مدد کی تھی صدقہ ریا تھا صدقہ ریا تھا صدقہ ریا تھا رین رین ورائیٹی ہے میڈم ورائیٹی ہے ہر کام کے مدد کی مختلف انداز ہیں ان کے زور دست کی نہیں ابھی آپ نہیں ہاں پہ آکے تو ویسے ہماری مدد کی ہے آپ نے ہاں پہ آئی ہیں ہمیں اپنے تیلنٹ سے روشناس کروایا ہے ریڈیو کی مدد کی ہے کوئی ایسا کسی آیاد ہے آپ کو جیسے ابھی میں نے سوال کیا تھا انہیزہ سے کہ نہیں مائک ہمارے پاس بڑے ہوا اور اسی دوران میں نے خلال سے آپ کی بلکل کلوز بیٹھی ہوئی نام بتائیں پھر سے اپنا مستبشرا مستبشرا کا مطلب ہی بتا نہیں بتا نہیں میرے خلال سے بشارت ہے کچھ خوشخبری کے حوالے سے ہی ہے ہمارے یہ گمان ہے جی تو مستبشرا مستبشرا یہ بتائیں آپ کو چیزیں شیئر کرنا پسند ہے کیا شیئر کرتی ہیں آپ آپ بولیں گی نا کیونکہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں یہ کرتی ہی نہیں ہے اسے ہمیں یہ مناہل کیا نا ہر جگہ میں آگے باتیں ہی کرتی ہیں تو مناہل نام ہے نا مناہل بہت ماشاءاللہ کانفیڈنٹ لڑکی ہے بڑی اعتماد لڑکی ہے اور ان کو نہ روکی ہے یہ ان کی خودی زندہ ہے ہمارے قوم کے بعض بچیں جن کی خودی زندہ ہوں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی سنتے ہیں اپنی سنتے ہیں مراد یہ ہے کہ جو ان کو اچھا لگتا ہے اس مواشرے کو اچھا کرنے کے لئے تو سالا بھائی اچھے ہوں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں سالا بھائی کو کب سے چھیدی ہوں کبھی میں ایک گال دیر ہوں کبھی دوسرے ہیں مقت میں پرسی بیٹھے میں سالا بتائم ہے سالا میری ہلپ کریں گے سالا میرے ہلپ کریں گے سالا ہلپ کریں گے مجھے ادھنے اچھے ہے مجھے ان کی پرشید ہویا کہ UKھیرنوں نے دیکھ رہا ہاں ان کی پرفارمنس جو ہوگی سالان سالان میں نے خیل سے اس وقت سوچ میں مگن ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد تو بتائیں کوئی ایسی اچھی عادت کے آپ کی ہے اور آپ کہتے ہیں میں کسی کے ہلپ کرتا ہوں وہ اب بورا آپ کو آتا ہے ان کو جوتے دیتا ہوں اور ان کو پانی بلاتا ہوں اور جو کام وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہوں کیا بھان ہے اکتالیا ہو جائے ہر کنی ماں کا ذکر کرتا ہے والد کا ذکر انہوں نہیں کیا رواتی یہ ان کی تربیت کا اثر ہے ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو آٹھ گھٹے حوالے کرتے ہیں سکول کے انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم یہ ان کی عامل کا بھی اثر ہے ان میں تو بتائیں آپ بتائیں کہنا تو بہت ساری کہیں میرا دل خوش ہوتا ہے جب میں کسی کے اثر ہوں دل باغ باغ ہوتا ہے دل باغیتا بن جاتا ہے تو ان کا تو بڑا کھڑا امتحان ہے اممہ ابا سامنے بیٹھے ہوئے اور اگر بات کوئی لکھلی زبان سے تو اس کو پروو کرنا بڑے گا حاجر خستان صاحب بھی ہنس رہے ہیں ان یہ بتائیں گی کیا کیا کرتے ہیں میں جب ماما کی کاؤں گا میں دل جو جائے تھا میں ان کو دباتا ہوں جب ان کی دبیل خلاب ہوتی ہے میں سے کسی کی دبیل خلاب ہوتی ہے میں مدد کرتا ہوں بہت یعلا میں ذاتی طور پر بہت انسپائر ہوا اس آج کا ٹاپک پہلے تو کریڈٹ بزانہ باجی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا عنوان سے رکھ کیا اور پھر بچوں نے گفتگو کی ورائٹی ہے یہ قطرے قطرے سے دریا بڑتا ہے اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں کہ جو اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو ایڈاپٹ کرنی یہ ایک طرح سے عبادت بن جاتی ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا ہم ترستے ہیں سنی سی بات ہے آج کی دور میں ہر کوئی بہت بیزی ہے بہت مصرف ہم کسی وقت میں ہی دے پاتے ہیں یہی اساسہ ہے جو یہ والدین کو دے رہے ہیں حضرت صاحبی بہت خوبصورت بات کی جی زیادہ بھائی یہاں پہ ہم نے آج جتنے بچے یہاں پہ ہمیں ملے آج ان سب سے ایک ہی انسپائرنگ چیز ہے جو ملی ہے کہ دوسروں کی حل کرنی ہے وہ چاہے ان کے کانٹینٹ میں ہو جو انہوں نے یہاں پہ بہت خوبصورت کی ہے یا جو یہ بننا چاہتے ہیں جو انہوں نے بولی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے آدمی ڈاکٹر بننا ہے ہم نے عالم بننا ہے تو ہر چیز میں یہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے تھے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور یہ اکرا انٹرنیشنل انسٹیوٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بچوں کی ذہنی نشنما اتنی اچھی ہو رہی ہے بلکل میں آپ کے اس بات سے بھرپور اتفاق اتحاد کے ساتھ یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ اثر رہا ہے اس پروگرام کی رونق بنے رہے اکرا انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم کی طلبہ و طالبات ہمارے صرف موجود تھیں ان کی استانیا بھی اساتیزہ بھی مس سعادیہ منیر صاحبہ اور مس ربینہ آیاز صاحبہ بھی اس پروگرام کو لائیو برائے راست سامنے دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی ان کا ہی بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف آئے اور ان سامین کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمارے کہنے پر وہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کی جس کے ذریعے وہ ہمیں سن سکے اور یقینی میں اس وقت وہ سن رہے ہوں گے دفاع ریڈیو ایف ایم ون او ٹو پوائنٹو اکرا انٹرنیشنل ایڈوکیشن ایک منفرد اعزاز ان کا یہ حاصل ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر اتنی بہتر کارگرپی پیش کرتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس کے درمیان ایک سو ایک کے قریب حفاظ ان کے ہاں ان کے اس ادارے سے فرح تحصیل ہوئے لالازار کیمپس میں ان کی بنیاد ہے اور اس جگہ ہمیں خود بھی جانے کا اتفاق ہوا بہت بڑا جذبہ ہے بہت بڑا ویجن ہے خلوص ہے جب آپ ان کے ساتھ ازا سے ملتے ہیں اور بڑوں سے ملتے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور جل جہل کرتے رہیں جانب والد تو پروگرام کا وقت آخری مراحل میں ہیں پروگرام کا نام کیا ہے ہم ہیں پاکستانی بچے ہم ہیں پاکستانی بچے اس پروگرام کا حصہ بننے کیلئے ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں آپ کے بچے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور اتوار کے دیارے اتوار کے دن آپ تشریف لاسکتے ہیں نو بچ کر بیس منٹ پر صبح کے وقت نو بچ کر بیس منٹ سے ایک منٹ پہلے نہیں آسکتے اور نہ اس کے بعد آسکتے ہیں نو بچ کر بیس منٹ پر آپ یہاں تشریف لاسکتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کے بچے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے ہمارے صرف یہی مقصد ہے کہ ان پاکستانی بچوں کو ایک پلیفرام مہیا کیا جائے وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ جو خدمت کا جذبہ وہ آگے بڑھا رہے ہیں ہم ان کو سرائیں پہل بچ شکریہ آپ سب کا لیکن جاتے جاتے ہم کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں یاد دیانی کے لیے کہ دل کے اچھے من کے سچے دل کے اچھے من کے سچے آواز نہیں آن دی پہی ہے دل کے اچھے من کے سچے میرے دائیں طرف تو بلکل خاموشی خاموشی ہے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے پاکستان زلہ بات ٹینکی سو بریمت جزاکم اللہ خیر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے میری کو ہو زارہ باجی کو اور مصبا خان یوسف سے کو و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پاکستان جلدہ بات موسیقی